اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ٹیکنیکل انجینئر افیشل یوٹیوب چینل تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ہم کس طرح سے جو ہے اور ایلی ڈی بلب کو جو ہے رپیئر کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ہمارے پاس ایک جو ہے ایلی ڈی بلب ہے جس کا جو ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو ہم اس کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کریں گے تو آیا کہ ہم اس کو کس طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں سو اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کو سیکھیں گے تو یہ ہولڈر میں ہمارا جو ہے لگا ہوا تھا تو کسی نے اس کو جو ہے اٹھا جو ہے گما دیا تھا جس کے بجا سے یہ اس سے جو ہے نکل گیا ہے یہ جو چوڑی ہوتی ہے اس میں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہ چوڑی ہے اس کے ساتھ لگتی ہے تو کسی نے اس کو اٹھا گمایا تو یہ جو ہے نکل گیا سو اس ویڈیو میں ہم صرف اسی کو جو ہے اس کے ساتھ لگانا سکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اگر ہمارا اس طرح سے نکل جائے تو ہم اس کے ساتھ کس طرح سے جو ہے اس کو لگا سکتے ہیں سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی بزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارلی آپ پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنیولین یوٹیوز کی اپڈیٹ میں چکے تو بڑھتے ہیں ہم آج کی سٹوپی کی جانب تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس یہ جو یہاں پر پی سی بھی سرکٹ ہے تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ایک ویرس کے ساتھ ہے اور دوسری جو ہے وہ یہاں سے ٹوٹ گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہماری دوسری باہر جو ہے ٹوٹ چکی ہے تو سمپلی ہم کریں گے کیا کہ اس ٹیپ کو ذرا تھوڑا سا اوپر کو اٹھائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو تھوڑا سا باہر نکال لیتے ہیں یہ اندر چلا گیا اس کے سو یہاں پر پ throughout کامال لیتے ہیں اس کے معلوم مزوس کے ساتھ یہاں سیکھ بھی ٹھیک ہے تو یہاں پرGr mente سولڈ کر سکیں تو اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور دن یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو پوائنٹس ہیں نیچے والی سائٹ پہ تو پہلے ہم ان کو نکالیں گے باہر تو سمپلے میں کرنا کہا ہے کہ اس میں یہاں پر آپ کو یہاں پر اس کے اندر نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اس کو یہاں سے اوپر سے پکڑ گئے نیچے کو پریس کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے پوائنٹ نیچے کو باہر نکل آئے گا ٹھیک ہے جس طرح سے آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے جو آپ کا پوائنٹ باہر نکل آئے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم اس کا دوسرا پوائنٹ جا اس کو بھی نکالیں گے تو اس کو بھی اسی طرح سے سیم آپ نے اوپر سے پریس کرنا ہے تو یہ بھی باہر نکل آئے گا تو اس کو بھی پریس کر دیتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ وہ وائر ہے تھوڑا سو ٹائٹ ہوگا اس لئے اپنے احتیاط سے اس کو نکالنا تاکہ یہ باہر بھی جو اس کی ٹوٹنا جائے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس باہر نکل آیا تو یہاں پر ہمیں جو ہے دو چھوٹی وائز کے جو ہے ٹکڑے چاہیے ہوں گے ٹھیک ہے جن کے ساتھ ہم نے جو ان کے کنیکشن باہر نکال لے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے ایک کاویا چاہیے ہوگا اور اس کے ساتھ چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تو سمپلی ہمیں کرنا کہا کہ جو پہلے اس میں جو لگی ہوئی ہے وائرز دونوں کو نکال دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو بھی نکال دیں گے اس سے تھوڑی سی ٹیپ کو ہٹا دیں گے یہاں سے اور دن یہاں پہ اس کو شوڑ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہمارے پاس یہاں پہ لگے گا جہاں پہ یہ آل رڈی وائر لگی ہوئی ہے اور دوسرا ہمارا چاہیے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمیں یہ اللہ پر لگے گا یا پیس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہم انٹھے سے جو چاہیے پاس نی awkward ہم سے ، ہم کاملہ دیں گے ہمارے پاس ن義 دونوں کو ٹھیک ہے ہم اس اگر کرنا گیا ہے کہ ہمیں اپنا جو کاویا اس کو لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ اس کے اوپر آکTER تو اس کا جو سولڈ رنگ ہے اس کو اتار دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو رکھتا ہوں دین یہاں سے تو کچھ اس طرح سے ہم جو اس کی سولڈرنگ اتار دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نیو وائر جو کرنیکٹ کریں گے جی تو گئیز یہاں پر ہم نے اس کو جو اچھی طرح سے سولڈ آؤٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو دن اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہوگا ہے سیمپلی جو اس کا جو یہ کور ہے اس کا جو باہر والی سائٹ پہ تو اس کو ہم نے صرف دونوں وائرز کو جو اس کے اندر اس طرح سے لگانا ہے کہ وہ دونوں سراکھوں میں یہ چلی جائے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے تو یہاں پر پہلے میں ایک وائر کو لگاتا ہوں تو اس کو یہاں پر گزار کے اس کے سراکھ میں سے تو دنیا پر آپ دے سکتے گے یہ باہر آ چکا ہے تو یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر یہ کارٹل کو رکھے جو ہے پن کو رکھ کے اس کو جو اوپر سے پریس کروں گا تو یہ اس کے ساتھ جو ہے لیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ اس طرح سے اس کے ساتھ یہ لگ جائے گی اور اس کے بعد اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے جو ہے اس کے اندر اس سراکھ میں سے گزار کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو باہر نکالنا ہے اور باہی سے آپ چاہیں تو پکڑ کے اس کو سانی سے لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں اس کو باہی نکالتا ہوں اور یہاں سے یہ باہی نکالاتا ہے ابھی سے تو یہاں پر یہ دیکھ ساتھیں اس کے ساتھ جو ہے کنیکٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہمیں سمپلی اس کو جو ہے ٹیسٹ کرنا ہے تو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم اس کو جو ہے بلپ اورڈر میں لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم اس کو رکھ کر ٹیسٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو یہ جو کنیکٹ ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک ہیں تو اس کے بعد ہمیں اس سے چھوڑ دینا ہے تاکہ کوئی ہمارا مسئلہ بھی ہو تو یہ ہمارے ہاتھ کو جو ہے نقصان آپ چاہ سکے تو اس کو میں پریس کرتا ہوں یہاں سے بٹن کو تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جو ہمارا ایلی ڈی بلپ ہے وہ روشن ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اسے یہاں سے بند کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اس کو نکالنا ہے اور اس کو یہاں سے اس ہولڈر سے بھی نکالنا ہے اور then میرے پاس سیریز بورڈ بھی ہے اور میرے پاس وائر آپ ہی موجود نہیں ہے تو اگر وائر موجود ہوتی تو سیریز بورڈ میں ٹیسٹ کرنا چاہیے جو صحیح طریقہ کار ہے تو اس کے بعد اس کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اس کے اندر ڈال کے اندر بیج دیں گے اور اس کو اوپر سے یہاں سے اس کو بند کر دیں گے اس کو بند کر دیا ہے تو اس کے بعد ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں پلاہر لینا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم پلاس بھی بولتے ہیں تو پلاس کو لینا ہے آپ نے اور پلاہر کو لے گئے آپ نے یہاں سے اس کو تھوڑا تھوڑا سا جو بینڈ کر دینا ہے آپ نے اتنا زیادہ بھی نہیں کرنا کہ تاکہ آپ کی جو نیچے والی پلاسٹک بوڈی ہے وہ ٹوٹ سکے تو آپ نے تھوڑا تھوڑا اس کو سائیڈوں سے پریس کر دینا ہے تاکہ یہ اس کے اوپر بیٹ جائے اچھی طرح سے ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے آپ نے اس کو بینڈ کرتے جانا ہے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ اچھی طرح سے بیٹ گئی ہے تو آپ نے تھوڑا زیادہ پریس بھی نہیں کرنا تاکہ یہ ٹوٹ جائے زیادہ پریس نہیں کرنا ٹھیک ہے تو آرام آرام سے آپ نے اس کو اس کے اوپر پریس کرنا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں یہاں پر کرتا ہوں یہ جہاں پر کچھ اس طرح سے یہ اس کے ساتھ لگ جائے گا جیسے جہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ سہی طرح سے لگ چکا ہے تو آپ اس طرح سے اس کے ساتھ آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ گھر پر خود جو ہے لیڈی بھلپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو میرے کہتا ہوں آپ کو آج گی ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کو آج گی ہماری ویڈیو پسندہ ہی ہے تو ہماری ویڈیو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں تو تھینکس فر واشنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں